بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان نیوی کی جو الفا دوزر پچیس بیچ کیلئے سیویلین کی جو برتی چل رہی تھی اس کا جو انیشیل شوٹ لیسٹ تھا وہ آ گیا ہے اور کافی سارے الحمدللہ میرے سٹوڈنٹس پورے پاکستان سے کراچی سے لاہور سے اٹک سے کافی سارے جگہوں سے پاس ہو گئے ہیں میرا ایک سٹوڈنٹ جس کا تعلق اٹک سے تھا انہوں نے میرے سے اس نے میرے سے نوٹس خریدی تھے اور تین پوسٹوں کے لیے اپلائی کیا تھا تینوں کا ٹیسٹ پاس کیا تھا اور الحمدللہ تینوں میں شوٹ لیسٹ ہوا ہے دو پوسٹیں گیارہ سکیل کی ہیں اور ایک پوسٹ کانسٹیبل کی ہیں اب وہ کہہ رہے کہ سر میں کانسٹیبل کے لیے نہیں جانا چاہتا میں باقی کا جو آگے کا پروسس ہوتا ہے وہ کرنا چاہتا ہوں پھر میں نے اسے مشغل دیا کہ آپ ساروں میں ساروں میں جو پروسس ہوتا ہے مکمل کر لو باقی کسی میں نام آئے نہ آئے اس کے بعد پر آپ فیصلہ کرو دیکھتے ہیں وہ کرتا کیا ہے لیکن ہم آج اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے کہ جن کا شوٹ لیسٹ میں نام آگیا ہے ان کا آگے پروسس ہوتا ہے مختلف ٹیسٹ ہوتا ہے آج اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ سپیشلی پارسنیلیٹی ٹیسٹ کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ یہ ٹیسٹ بھی پاکستان نیوی کی ریکروٹمنٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے یہ ٹیسٹ کس طرح لیا جاتا ہے اگر آپ نے پہلی دفعہ نیوی میں اپلائی کیا تھا اور آپ شوٹ ٹیسٹ بھی ہو گئے ہیں اور اب آپ کو سانٹر والوں نے پرسنیلیٹی ٹیسٹ کا کہا ہے تو اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں دوستوں ٹیسٹ کے دن آپ کوئی بھی بال پینٹ کوئی بھی پینسل آپ لکھے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ ایک یوٹیوبر کا وائس میسیج ایک سٹوڈیٹ نے مجھے شیئر کیا وہ کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں فلاں ڈولر کی نہیں کسی اور پیانو کمپنی کی پین لے کے جانے ہیں پتہ نہیں اس طرح کوئی پینسل دکھا نام بتا کے کہا کہ یہ پینسل لے کے جانے ہیں باقی کوئی پینسل وہاں پر ایکسپٹ نہیں ہوتی تو پتہ نہیں میں خود ادھر ڈر گیا کہ پتہ نہیں کس پینسل کی بات کر رہا ہے تو اس طرح کوئی سن نہیں ہوتا مارکٹ کے اندر جو بھی بال پینٹ ملتا ہے آپ کو لے کر جائیں لیکن بلو ہو اس کے ساتھ بلیک پی آپ اختیادی طور پر لے جائیں لیکن کسی کام کا ہو انشاءاللہ نہیں آئے گا ٹیسٹ اتنا مشکل نہیں ہوتا پینٹ کے ساتھ ٹیسٹ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو وہاں پر جا کر اس طرح کا ایک فارم ملتا ہے یہ فارم فل کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ ایک بات یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے ٹیسٹ اور ایک ہوتا ہے بائیو ڈیٹا فارم سب سے پہلے جب آپ کو ہال میں بٹایا جاتا ہے تو اس ہال میں ایک جگہ پروجیکٹر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی جو بڑی سی سکرین ہوتے ہیں دیوار پر وہ لگا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کوئی بڑی سی الیڈی لگی ہو ٹھیک ہے الیڈی یا الیڈی لگی ہو کچھ بھی تو وہاں پر آپ کو انسٹرکشن دیے جائے گا جو کیپٹن ہوگا جو سنٹر کا وہ آپ جنہیں گائیڈ کرے گا کس طرح یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا ٹھیک ہے تو ایک آپ کو اس طرح کا فارم دیے جائے گا اس فارم میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر کیا مانگا ہے نام مانگا ہے یہاں تو آپ نام لگ دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد انرولمنٹ میں اور ڈیٹ انڈ یونٹ یہ اپنے خالی جوڑ دینا ہے یہ آپ کو وہ بتائے گا سنٹر میں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کی پکچر آ جائے گی اس کے بعد والد کا نام آ جائے گا پھر تاریخی پیدائش آپ کیا جائے گی آپ کا یہاں پر شناختی کار آ جائے گا مادری زبان کیا ہے مادری زبان کس سے کہتے ہیں مادری زبان اگر آپ پنجابی یعنی پنجاب میں کسی کی پنجابی خندان پیدا ہوئے ہیں تو آپ یہاں لیسے سکتے ہیں پنجابی ٹھیک ہے میں چونکہ پشتو قبیلی سے پلاؤں کرتا ہوں میں خٹک ہوں تو میں یہاں پر پشتو لکھوں گا والد کا پیشہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں یہاں پر لکھ دیں اگر سرکاری ملازم ہے تو یہاں پر سرکاری ملازم لکھ دیں ٹھیک ہے اگر نیوی میں ہے تو لکھ دیں نیوی آفیسر ہے کوئی جو بھی ہیں تو آپ یہاں پر لکھ دیں والد کی آمدن آپ کے جو والد آمدن مہینے کا کتنا کمالت ہے پچاس ساٹھ ساتھ ساتھ سی لاکھ تو آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اچھا اس کے بعد ہیں آمدن کے دوسری ذرائع ٹھیک ہے یعنی والد صاحب کے ایک پیشہ ہے اس کے بعد دوسرے کسی طریقے سے آپ کے گھر میں پیسہ آتا ہے تو اگر آتا ہے یہاں پر لکھ دیں کہ ہاں جی ہمارے ایک مکان ہے اس میں ہم نے کرائے پی دیا ہے ایک مارکٹ ہے کوئی پلوٹ ہے کوئی گاڑی ہے وہ ہم نے رینٹ میں دی ہے تو اس طرح کچھ بھی ہو اگر آمدن ہے تو یہاں پر لکھ دیں نہیں ہے تو اس کو خالی چوڑ دیں ٹھیک ہے آپ شادی شودہ غیر شادی شودہ یہاں تو غیر شادی شودہ اکثر لوگوں کا ہوگا لیکن اگر کوئی شادی شودہ ہیں کسی نے ایسی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہے جس میں شادی شودہ اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے میں شادی شودہ ہوں یعنی صرف شادی شودہ لکھ دینا ہے بیوی کا پیشہ گھر میں رہتی ہیں تو آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے گریلو خاتون بیوی کے آمدن اگر ہیں گھر میں بھی کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو سیلائی کرتی ہیں جو چوٹا موٹا کام کرتی ہیں اگر ہیں تو جو ایکسپیکٹڈ آمدن ہیں پوری کے پوری آمدن آپ نے نہیں بتانی کم لکھنے ہیں یہ میں آپ کو ٹپ بتا رہا ہوں اس کے بعد کیا والد اور والدہ حیات ہیں اگر نہیں تو وجہ وفات یہاں پر آپ نے اگر آپ کے ماں باپ دونوں زندہ ہیں تو آپ نے یہاں پر زندہ ہے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے لکھ دینا ہے کہ جو ماں فوت ہوئی تھی کب فوت ہوئی تھی کوئی خاص بیماری تھی ایکسیڈنٹ تھا یا کرونا میں وفات پا گئی تھی یا کچھ بھی تو آپ نے چوٹی سی ریزن لکھ دینا ہی اسی طرح والد کا بھی ہے ٹھیک ہے کیا والد اور والدہ میں سے کسی نے دوسری شادی کی اگر یہاں پر آپ کی کیس میں اگر آپ کے کوئی ستیلی ماں بھی ہیں تو آپ نے یہاں پر اس کی ڈیٹیل دینے ہیں دوسری شادی کی وجہ یہاں پر وجہ تو کوئی خاص بندہ کیا لکھئی یہاں پر ٹھیک ہے تو آپ نے سوچ سمجھ کر یہاں پر فل کر دیں کیا آپ نے آپ کی بیوی نے دوسری شادی کی اب یہ بھی یہ پسانے والی بات ہے ٹھیک ہے تو یہاں اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کی آپشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہوتے زیادہ تر لوگ ہوں گے انہوں نے نہیں کی ہوگی تو بھائی اس کی تو آپٹینشن نہ لے ٹھیک ہے بارہ تک ہو گیا اب بارہ سے آگے جائیں بارہ سے آگے تیرہ تیرہ میں کیا ہے کیا آپ کی پرورش آپ کے والدین نہیں کی تو جی ہاں والدین نہیں کی اگر نہیں تو کس نے کی ٹھیک ہے اگر کسی اور نہیں کی آپ کی والدین آپ چوٹے تھے کہ آپ کی والدین چل گئے چل بسے تو یہاں پر اگر کسی نے چچا نے کسی مامو نے کسی تایا اگر آپ کی پرورش کی ہیں تو یہاں پر آپ نے وہ لکھ دینے ہیں ٹھیک ہے پھر جو جو فورٹین ہیں یہاں پر آپ نے لکھ دینے بائی کے لئے بی بہنڈ کے لئے اس اور اگر آپ نے لئے ایکس استعمال کریں تو یہاں پر بی اور اس کا جانا نام پہلا ہوگا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اس کی عمر لکھنی ہے اب جیسے یہاں پر میں اپنا بتا دیتا ہوں میں یہاں پر پہلے لکھوں گا بی ٹھیک ہے میں نے لکھ دی اس کے بعد یہاں پر عمر میں لکھوں گا وہ عمر میں مجھ سے دو سال بڑے ہیں تو یہاں پر ستائیس سال ٹھیک ہے ستائیس سال میں نے لکھ دی پیشہ پیشہ کرتے ہیں بھائی ملازمات کرتے ہیں ٹھیک ہے پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے ہیں تو یہاں پر میں لکھ دوں گا ملازم ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پھر میں خود ہوں میں خود ہوں تو یہاں پر میں نے ایکس لکھ دیا یہاں پر میں اپنے عمر لکھ دوں گا ٹھیک ہے دو سال چھوٹا ہوں تو پچیسہ لکھ دوں گا یہاں پر میں طالب علم لکھ دوں گا ٹھیک ہے میں سٹوڈنٹ ہوں اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے اس کے بعد میرے سسٹر ہیں تو سسٹر کے لیے اس استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اس لکھ دی یہاں پر آپ نے اس کی عمر لکھ دینا ہے اگر آپ کے سسٹر شادی شدہ ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں یا طالب علم ہے کچھ بھی ہیں تو اپنی یہاں پر لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جگہ بھی فیل ہو گئی جو حصہ ہے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ نے کس طرح فیل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہے ویسے آپ کو جو انسٹرکشن ہوتی یہ والی انسٹرکشن یہ آپ کو بتا دے گا ٹھیک ہے کہ آپ نے پہلے بھی لکھنا ہے اس طرح کر کے تو یہ آپ کو جو کیپٹن ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پریکٹیکلی سمجھا دے گا انشاءاللہ امید ہے اب آگے بڑھتے ہیں اچھا آگی کیا ہے آگے یہاں پر یہ دیکھیں ایدھر تعلیم ہے ایک لکھ دیا سرٹیفیکیٹ سرٹیفیکیٹ کا نام کیا ہے میٹرک لکھ دی اس سے سی ٹھیک ہے یا میٹرک لکھ دی یا اس سے سی لکھ دیں کچھ بھی لکھ دیں ٹوٹل نمبر گیارہ سو حاصل شدہ نمبر سات سو ناسی میں اپنے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اپنے لکھنے ہیں سکول بورڈ میں یہاں پر لکھ دوں گا سکول لکھ دوں گا بھائی ہائی سکول کرکا ٹھیک ہے اور سلیش کر کے کوارڈ بورڈ اور اسی طرح پھر میں انٹر میڈیٹ یہاں پر لکھ دوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پر لکھ دوں گا ٹوٹل نمبر گیارہ سو یہاں پر لکھ دوں گا میں آٹھ سو باوان یہاں پر لکھ دوں گا اسلامیہ کالیج کراچی اور ڈیش کراچی بورڈ ٹھیک ہے سلیش کراچی بورڈ یہ میں لکھ دوں گا ٹھیک تو میں نے انٹر تک کیا ہے آگے پڑھ رہا ہوں ابھی تو یہ آپ لکھ دیں اگر آپ نے آگے پڑھا ہے تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں ٹھیک یہ ہو گیا اب آگے بڑھتے ہیں آگے دیکھیں سماجی سرگرمیم ٹھیک یہاں پر آپ لکھ دیں کیا کرتے ہیں آپ معاشرے کے اندر آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے ٹھیک معاشرے سرگرمیم میں پوزیٹیو پوائنٹ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں پوزیٹیو پوائنٹ نیگٹیو پوائنٹ سے بہت کوشش کریں پولیٹیکل ٹچ یہاں پر نہ دیں ٹھیک پولیٹیکل اور ریلیجس ٹچ یہاں پر آپ نے بلکل نہ دیں ٹھیک آپ تبلیغ کا ذکر نہ کریں اور جو ہے یہاں پر سیاسی پارٹیوں کا نام نہ لکھیں ٹھیک انہوں کے جو اس طرح کے شور اس کے ہوتے درم وغیرہ اس طرح کے الفاظ یہاں پر نہ لکھیں ٹھیک ایک ہی دفعہ اگر پڑھ لیے تو اسی وقت ریجیکٹ کر دیں گے آپ کو تو یہ یاد رکھیں مشاغل 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 لکھ دیں ادھر تعلیم کیلئے ریسرچ کیلئے انٹرنیٹ اور میں تو کرکٹ کرتا ہوں میں کرکٹ لکھ دیتا ہوں اور اس کے علاوہ واغ بھی کرتا ہوں توڑا بہت ایکسرسائز بھی کرتا ہوں میں کافی سارا جو یوگا ایکسرسائز ہوتا ہے وہ بھی کرتا ہوں تو میں یہاں پر یہ لکھ دوں گا ٹھیک ہے اچھا کیا آپ کسی مذہبی سیاسی تنظیم سے وابستگی ہے نہیں جی بلکل نہیں ٹھیک ہے مذہبی سیاسی تنظیم سے وابستگی ہے نہیں ٹھیک ہے یہاں پر نہیں لکھنا ہے کوشش کریں کہ نہیں لکھ لے تو بہتر ہیں ٹھیک ہے باقی تو ہمیں بھی پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پارٹی سے ضرور ہوتا ہے لیکن یہاں پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اپنے دوست کی تین خوبیوں کے بارے میں لکھیں دوست کی تین خوبیاں دبا کے لکھ دیں ادھر ٹھیک ہے میرا دوست والدین کا فارمنبردار ہیں ایک ہو گئی میرا دوست پانچ وقت کا نمازی ہیں دو ہو گئی میرا دوست پڑائی میں انتہائی قابل ہیں ٹھیک ہے میرا دوست انتہائی قابل ہیں یہ ہو گئی یہ تین ہو گئی ٹھیک یہ تین لکھ دی اس کے بعد تین خامیوں کے بارے میں لکھ لیں میرا دوست بہت زیادہ سوال کرتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے میرا دوست بہت زیادہ سوال کرتا ہے یہ ایک خامی ہو گئی دوسرا میرا دوست رات کو دیر تک جاگہ رہتا ہے دوسری خامے ہو گئی تیسرا میرا دوست دودھ نہیں پیتا میرا دوست دودھ نہیں پیتا یہ تین خامے ہو گئی اب آپ دیکھیں کہ یہ تین خاموں میں Programm意 ہے کہ بندہ کہے کہ یہ نیوے میں نہیں آنا چاہیے کوئی بھی نہیں نا کونکہ کومنس ہی ہیں ٹیک ہے تو یہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہو یہ خامیوں میں آپ اپنی خامیوں میں بھی آپ لکھ سکتے ہو ٹیک ہے اب یہاں پر یہ کیا ہے ٹوئنٹی ٹو آپ کی پسندیدہ شخصیت یہاں پر آپ لکھ دیں یہاں پر آپ کسی شخصیت کا نام بلکل لکھ سکتے ہیں اور یہاں پر اس کی وجہ لکھتے ہیں یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کیونکہ اگر میں آپ کو بتا دوں گا تو جتنے بھی پورے پاکستان میں مجھے دیکھیں گے وہ اپنا یہاں جو ٹیسٹ ہوگا جو فارم ہوگا اس میں یہاں وہ لکھیں گے جو میں نے آپ کو بتایا ہوگا تو نوی والے بھی کہیں گے یہ بندے کہاں سے پتہ نہیں ویڈیو دیکھ کے آ رہے ہیں تو یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں یا یہاں پر آپ نام لکھیں بلے میرا نام لکھتے ہیں لیکن شخصیت کا ہے تو شخصیت اچھی بھی ہونے چاہیے اور شخصیت کی جاتا بات ہوتی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین شخصیت اس دنیا میں آج تک کوئی نہیں ہے وجہ تصنیب کیا ہے میرے نبی ہیں میں اس کا امت ہوں اچھا تیسرا تائیس نمبر پر آپ کے نم پسندید شخصیت یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں بلکل کوئی بھی لکھ سکتا ہے لیکن اس بات کا خیال لکھیں کہ یہاں پر آپ نے کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کو یہاں پر نہ لکھیں سیاسی لوگ یہاں پر ان کے نام نہ لکھیں میں نے جب ٹیسٹ دیا تھا میں نے سیاسی بندے کا نام لکھاتا اس کی وجہ بھی میں نے لکھی تھی کہ بہت جھوڑ بولتا ہے جھوڑ بہت زیادہ بولتا ہے ٹھیک ہے میں جب ٹیسٹ دیا تھا میں نے یہاں پر ایک سیاسی بندے کا نام لکھاتا میں نام نہیں لوں گا ان کے فرینز ہوں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے لکھاتا شاید مجھے کافی کمزور ہے بھی عدار کیونکہ کافی سال پہ لے دیا تھا یہاں پر میں نے لکھاتا کہ بہت جھوڑ بولتا ہے اچھا آپ کے خندان میں آپ کے خندان میں کوئی ذہنی نفسیاتی مرض لاحق ہے تو بھائی میرے خندان میں ہے ٹھیک ہے آپ کے خندان میں اگر ہیں تو ٹھیک ہے میرے خندان میں ہے ٹھیک ہے میرے خندان میں میرے کزن ہیں تو اس کو یہ بیماری ہے ٹھیک ہے کیا آپ کا کبھی کوئی اپریشن ہوا ہے میرا تو نہیں ہوا آپ کا ہوا ہے تو آپ ہاں میں کلک کر دیں کیا آپ کبھی اسپتال میں ایک ہفتے سے زیادہ داخل رہے ہیں اگر ہاں تو کس وجہ سے میں ابھی تک نہیں رہا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ رہے ہیں کسی بھی وجہ سے کسی بھی وجہ سے ٹھیک ہے کوئی بیمار تھا کوئی دادہ دادی کوئی بھی خندان میں سے تو آپ یہاں لکھ سکتے ہیں دادے کی بیماری میں میں اسپتال میں ایک اٹنڈنٹ کے ایسی ایسی رہا تھا ٹھیک ہے اگر آپ خود بیمار تھے اپریشن تھا یا کوئی علاج چل رہا تھا تو آپ لکھ سکتے ہو ہم آپ کا لکھ دیا یہاں پر ایک چوٹا سا حصہ ہوتا ہے زندگی کرنا کابل فراموش واقعہ یہاں پر آپ کوئی بھی واقعہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میرا جو واقعہ تھا میں اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں تین سے چار لائنوں میں میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا ٹرین کے اندر وہ میں یہاں پر لکھ دوں گا ٹھیک ہے میں کراچی سے پنڈی آ رہا تھا تو چوٹا سا واقعہ پیش آیا تھا اس میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں اسی طرح آپ پہ اپنا ایک واقعہ جس کو آپ دس سے پندرہ لائن پندرہ جملوں کے اندر سمیٹ سکو ٹھیک ہے دس سے پندرہ جملوں زیادہ سی زیادہ بیس جملوں سے آگے نہ جائے ٹھیک ہے زیادہ سی زیادہ بیس جملوں سے آگے نہ جائے کیونکہ اس کا سب کا ایک ٹائم ٹھیک ہے آپ کو کہہ جائے بھائی آپ کے پاس دس سے پندرہ منٹ ہے بیس منٹ کا ٹائم ہے آپ فارم فل کریں اور یہ کریں اس کے بعد پھر ہم فارم آپ سے جمع کر لیں تو آپ کو یہ ٹائم دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا ہو گیا پہلا فارم اس کے بعد جو ٹیسٹ ہوں گے وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو سمجھا سکوں وہ بھی کافی امپورٹنٹ ویڈیو ہے جس پہ پیکچر سٹوری ہوتی ہے وارڈ اسوسیشن ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سنٹینس کمپلیشن ٹیسٹ ہوتا ہے جو جملوں کو مکمل کرنا ہوتا ہے اس میں یہ ہوگا کہ میں آپ کو پریکٹیکلی کچھ مثالے بھی آپ کو سمجھا سکوں گا